قیدِ عفاظ مولا غازی یا غازی میں نوکر ہمیں نوکر مولا غازی کا عالم میر Mursad Ghazi کا میں نوکر ہمیں نوکر مولا غازی کا زینب کی پاک دعا بن کر اب گھر گھر پر لہراتا ہے علم میرے مرشد غازی کا میں نوکر ہمیں نوکر ہمیں نوکر مولا غازی کا علم میرے مرشد غازی کا تیرا مولا غازی کیا کہنا تیرے در کی نوکر کیا کہنا تیرے کرم نوازی کیا کہنا تیرے نام کی حاضری کیا کہنا جہاں دستر خان یہ سجدہ ہے جہاں دستر خان یہ سجدہ ہے اس گھر کی شان بہت نو مروب الحرام کو شمیم نکیوی صاحب کی ریاج گاہ سے برامت ہونا مالا ماتمل جلوز قیام پذیر تھا سلام یا حسین اور قادری چوکپر اس کے بعد اگلا پڑاؤ کہاں پر ہے یہ دیکھتے ہیں کربلا کے تپتے سیرہ پر نوازی رسول اس کے جان حساروں نے جو قربانی عدیس سر کا ڈاکہ انسانیت اور انسان کو زندہ رکھا اس ہی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ازادار یہاں جماعتیں میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے علاوہ جو کہ صاحفت سے تعلق کرنے والے آباز صاحب کھڑے ہیں اور دوسرے ہیدر آباد نیوز ہیں وطن ہیں عطاور رحمان صاحب ہیں علی بائی شاہ صاحب یہ سب لوگ آہ نواز ہے رسول اور ان کے جان حساروں کو خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے آج جلوس میں شریک ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں پوچھیں کہ کتنی تعداد میں جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں کتنی تعداد میں نفس کی گئے ہیں اور کتنے مقامات ہیں جہاں اسٹیک کیا جائے گا جہاں پانی اور دودھ کی سبی لوگ اتمام کیا گیا ہے اور کیا سیکیورٹری پیلان ہے اور کس طرح لے کے چلیں جلوس کو چلتے ہیں جو کہ یہاں کے انچارج ہیں پولیس فورس کے بات کرتے ہیں جی آہ جی بتائیے گا اپنا تاروک کرائی گا اور بتائیے گا کہ کیا سیکیورٹری پیلان ہے اور جلوس کا میں تھانا بھی سیکشن نتیوات پر ڈبلو پی سی تائنا دوں ہمارا یہاں قدیمی جلوس ہے یہ مکان نمبر دو سو چھپن بلاگ بھی یونٹ نمبر پانچ سے نکلتا ہے شہید محسن طرح جعفری کی قیادت کے پرمیٹ سے اس کی قیادت جو ہے رہیو سلسل نکوی صاحب کرتے ہیں یہ اپنے مقام سے نکل کر اپنا محبوب گراؤن کے پاس اسٹیک کرتا ہے جہاں پر یہ مجلیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ شہزاد نکوی ہیں محسن نمبر پانچ میں ان کے گھر پر اسٹیک کرتا ہے وہاں پر مجلیز ہوتی ہے نماز سے زہرہ ندا کی جاتی ہے ہمارا سیکیورٹری کا پلان یہ ہے کہ ہمارے اسے چو صاحب ڈی ایس پی صاحب اور ہمارے اسے صاحب کی طرف سے ملوی نفری جس میں چھ سب انسپیکٹر ہیں آٹ ایچ سی ہیں چار ایس آئی ہیں اور بارہ بارہ پی سی ہیں وہ تائنات ہیں اور یہ اپنے مقام سے ہوتا ہوا بڑا ربی لبل چوک پر جائے گا جہاں پر ازاداری کی جائے گی پھر یہ مہاں سے مجلی نبی جائے گا وہاں پر مجلس ہوگی مجلس سے واپس ہی پر یہ اپنے مقام پر واپس دام پذیر ہوگا جی چلتے ہیں بھی شیکشن تھانا کے ایس آئی ہیں فیصل آرہیں صاحب ان سے بھی دریافت کرتے ہیں کی انتظام کس طرح کی ہے جی سلام علیکم اسلام علیکم بڑی اس جی بڑی اسٹکلی ضائع ہیں صاحب جناب کی طرف سے ہم جشہ صاحب کی طرف سے اور سیکیورٹی میں تمام اسلام موجود ہیں سچو صاحب بھی ہیں ڈیس پی صاحب ہیں سپر ویجن کر رہے ہیں اور کافی انجیوز بھی ہیں تمام پر اسٹھا بڑی سکتا سیکیورٹی جاری ہے اور بڑے پورومن طریقے سے انتظام کی جانب سے چل رہا ہے ڈلوز جانب اپنی مہنزل کی طرف گامتہ ہیں چلتے ہیں پاکستان سے تعلق ہے اکرم مغل کے پاس اور پوچھتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور جلوز کے حوال سے جی سامنے کا مائی بھی 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 بتائیں کہ یہ جلوس کہاں سے چلا ہے اور یہ کتنے اسٹے کرے گا اور سیکیورٹی کیا انتظامات ہیں اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان کا جب کتنے پوائنٹ پر نقص کیا گیا ہے جی ہاں یہ جلوز ہے وہ ہر سال کے طرح اس سال بھی اسی طریقے سے نکلا ہے جس طرح سے ہر سال نکلتا ہے یہ ایک سو چوبیس یو اسی ایک سو چوبہ ایک سو چوتیس سے نکل کے جائے پاس نمبر سے نکل کے جائے دس نمبر کی طرف روان ہوتا ہمارے جو کارکونا نے پاکستانی کارکونا نے وہ اس جلوس کی جو وہ نگرانی کرتے ہیں اور سگریوٹی دے وہ دیتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بھی بدمزگی جو ہے علاقے میں پیدا نہ ہو اس ویسے جو ہے یہ صبح جب نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کہ کارکونا جائے آخری اینڈ تک جو ہے وہ پاس نمبر کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں کارکونا نے ذمہ داران ہے خوبہ خوبی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے پاس نمبر سے نکلنے کے بعد جو ہمارے دس نمبر کے ساتھی ہیں جس میں یو سی ایک سو پی تیس ایک سو انیس اور ایک سے بیس لگتی ہے وہ جے اس کو ٹیک آور کرتے ہیں یعنی جولیس کو پھر وہ اپنی جہے سیکریوٹی میں نگرانی میں جائے وہ یہاں سے دس نمبر سے لے کے وہ آخری جہے ان کی جو جگہ ہے وہاں تک یہ اقتطاق پذیر ہوتا ہے سلام علیکم نظیم بھائی وآلیکم سلام علیکم خیریہ سے نظیم بھائی یہ بتائیے کہ پی ایس پی کے جتنے کارکونا نے کتنی دادات میں جلوس کو کور کر رہے ہیں یا سیکیورٹی دے رہے ہیں اس کے بارے بتائیے سلیم بھائی آپ نے خود نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے مختلف مقامات کے اوپر نا کیم لگائے گئے اس کے اندر تھنڈے پانی کا انتظام ہے تھنڈے شربت کا انتظام ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے لازمی سی چیز ہے یہاں پہ موجود انتظامیہ بھی ہے لیکن ہمارے جو پاکسترزنگ پارٹی کے فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں الحمدللہ اور آپ کا پتہ ہے ساری سیکیورٹی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور علی تیشیہ حضرات جو یہاں کی ہماری انجمن ہیں محسن ناکیوائی کی گھر سے یہ ماتمی جلوس نکلتا ہے ان کے تاؤن سے ان کے ساتھ مل کر ہم یہاں کے سیکیورٹی انتظامات بھی دیکھتے اور روٹس کے اوپر جو بھی معاملات ہوتے ہیں رکاوات ہوتی ہے وہ ہم دور کرتے ہیں پاکسترزنگ پارٹی کا ایک ایک کارکون ان جلوسوں میں شامل ہے اور الحمدللہ لازمی سی چیزی یہ ایک جیتی کا موقع ہوتا ہے اس ٹیم پہ ہم سب ایک جیتی دکھاتے ہیں اور لازمی چیزی ہمارا پیغام بھی یہ مصطفیٰ کمال بھائی کا نیس قائم خانی بھائی کا بھی کہ پاکستان کے اندر جو بھی قومیتیں رہتی ہیں جو بھی مسلک کے روڑ گیتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک طریقے سے تاؤن کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میرے پیچھے ایک کیم لگاوا ہے اس میں ہمارے سیکڑوں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں اور روڑ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا مختلف کیم سکے بھی دیکھا تو ہمارے پاس افرادی قوت کارکنوں کی بڑی اچھی ہے اور الحمدللہ ہمارے کارکنان اس گرمی کی صورتحال میں بھی جلوس کے ساتھ پیدل رستہ اختیار کر رہے ہیں اور جہاں تک جلوس جائے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان پارٹی کے ذمہ داران اور کارکنان جلوس کو اقتدام تک پہنچیں گے انشاءاللہ یہ جلوس پونے پانچ امام برگا چادر معصوم سے برامت ہوتا ہے یہ شہید موسیٰ نظر جعفلی کے ریاض گاہ سے تقریباً باون سال سے برامت ہو رہا ہے جلوس مقتلی سے راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اعتدام پذیر ہوتا ہے جلوس میں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں علم ہیں زلزنہ ہیں جولہ ہے علزگر ہے شبیع زریح ہے امام حسین کی اور یہ ابھی جلوس رکاوائے جہاں ابھی مجلس سے برپا کی جاری ہے اس کے بعد جلوس اپنے مقرر راستوں ہوتا ہوا تقریباً چار بجے اپنے اصل مقام پہ جا کر اعتدام پذیر ہوگا وہاں پھر ہم نظر حلیم کا بندوبست کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آزادارہ نے شرکت کی ہے اور سب کو نظر حلیم پیش کرتے ہیں ہم چی اعوذب اللہ میں شیطان و جیم بسم اللہ رحمان الرحیم اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جلوس تقریباً پچاس سے باون سال پرانا ہے جو شہید محسن رضا جعفری کی طرف سے نکلتا تھا اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اقتضام پذیر جو ہے ان کی ریائشگہ پہ ہوتا ہے اب ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنا بھانجے ہیں وہ سمالتے ہیں سید رئیس علیہ السن نکوی صاحب وہ سارے جلوس کی بھاگ دور سمالتے ہیں پورا انتظام جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ای جی اے کی طرف سے واسا کی طرف سے بہت اچھا ہوا ہے صفائی کا انتظام بہت اچھا ہے اسپیشلی اصح صاحب فاقر شاکر صاحب ان کی طرف سے اور اے سی کیا کہتے ہیں اے سی صاحب کی طرف سے لائٹوں کا انتظام بہت اچھا ہے تمام سہولتیں ہمیں محصر ہیں سیکورٹی کے حوالے سے بہت اچھا انتظام ہے ٹھیک ہے اور جتنا بھی انتظام ہوا ہوا ہے آل آور تنظیموں کی طرف سے بہت کوپریٹ ہے اسپیشلی محلے داروں کی طرف سے بہت کوپریٹ ہے کوپریٹیو ہے یہ سارا معاملہ اور ہمارے جو ہے کہہ کہتے ہیں جتنے بھی محلے دار ہیں عزیز ہیں اکاریب ہیں سب اس میں شریک ہیں جلوس میں اور باقیدی سے بڑے نظم جب سے یہ اپنا چلا جا رہا ہے شکریہ یہ موسی نکوی کی ریاش جی ہاں رسال ہم جلوس میں شریکت ہوتے ہیں اور یہاں پہ جلوس نکلتا ہے ہم ساتھی ہوتے ہیں رسال ہم اور ایچ پی ایو نیو سے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی سر انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ سے موسیقی 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 لاشے دے جتا ہم پر جان سے علی اکبار علی اکبار کی مارے پہنے کا تہلے مردہ کہاں چھوڑی کے آتے لو کہاں چھوڑی کے تم باب قادل کا آتے لو علی اکبار ہے وہ علی اکبار جوڑوں کے طرق چی ہے تیرے غام میں سکینا مشواہ ہر ہے کہ کہیں کاننا ہر ہے کہ کہیں کاننا ہے تیرے غام میں سکینا ہے 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 کربلا کے تپتے سیرہ پر نواز رسول اس کے جان حساروں نے جو قربانی حدیث سر کا ڈاکہ انسانیت اور انسان کو زندہ رکھا اسی کو خراج اگر آپ کو اپنا سلیم تیجھ پیش کرنے کے لئے ازادار یہاں جاں اسی کے ساتھ ازادت چاہوں گا میں تھا آپ کا اپنا سلیم تیجھ پی لائی ٹی وی سے کیامرہ بین راشد خان زہی کے ساتھ اللہ آفیس اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف